اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نبیلہ حرین کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیلی سے ہوں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں کھٹڑی مزیدار سی یہ میں نے دو چھوٹے پیاز ہیں انہیں میں نے چاپ کر لیا اگر آپ لوگ پاس چھوٹے نہ ہو تو میڈیم سائز کا یعنی کہ ایک پیاز چاپ کر دیا ہے یہ کھٹڑی اتنی مزیدار بنے گی کہ آپ لوگوں کو ایسے لگے گئی نہیں کہ یہ کھٹڑی ہے اور اس کی ریسپی میں اسی لئے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بیماری کے باوجود یہ سب لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے بچے ہوں بڑھے ہوں کوئی بھی ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ یہ کھٹڑی ہم نے نہیں کھانی کیونکہ بیماری میں کوئی کھٹڑی کھانا اتنا پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مسالح کے لئے میں نے تین عدد ہری مرچے لی ہیں یہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے اس کا جو تیکھا پن تھا وہ کافی کم تھا تو اس لئے میں نے تین لی لی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر لیں ویسے بیماری میں کم ہی دینی چاہیے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے تین جویں لسن کے لیے ہیں تین عدد لانگ ہیں اور دس سے بارہ کالی مرچے ہیں اور ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک چمچ جو ہے وہ زیرہ ہے زیرہ ہم ڈالیں گے جب پیاس پرائی کر لیں گے اس کے ساتھ بھنگار میں ٹھیک ہے اور ایک گلاس چاول اور آدھا گلاس ڈال جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی سوک کر کے پانی میں رکھ دی ہیں صاف کر کے ٹھیک ہے اب میں یہ ساری چیزیں کنڈی میں کوٹوں گی اچھا کنڈی کا یہ ہے آپ لوگ بلینڈر میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اگر ٹائم کم ہوتا تو میں بھی بلینڈر میں ہی بلینڈ کر لیتی اسے لیکن میرے پاس ٹائم تھا کیونکہ تو میں نے اس لئے کنڈی میں کیا کیونکہ اس کا ٹیسٹ اور ڈیفرنٹ آتا ہے اور اگر کسی کے پاس سل بٹا ہے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے چلیں دیکھیں میں میں نے آئل ڈالا ہے ہاف کپوں کے قریب جو ہے وہ آئل لیا ہے میں نے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً آدھا کپ آئل ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی جو ہم نے پیاز چاپ کیا تھے چاپ پیاز اور اسے ہم کر لیں گے لائٹ براؤن اور جب یہ لائٹ براؤن ہونے والے ہوں گے پیاز تو ہم اس میں ڈال دیں گے زیرا جو ہم نے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیاز جو ہیں وہ لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے زیرا اچھا دیکھیں ایسے سنہرے براؤن کرنے ہونا ایک دم سے کالے ہو جائیں گے اور ساتھ ہی میں نے جو پیسٹ ہم نے منایا تھا وہ بھی آئٹ کر دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ مسالہ نہ جل جا اور پیاز بھی جل نہ جائے ٹھیک ہے دیکھیں مسالہ تھوڑا سا ایسے بھون جائے گا اس کا تھوڑا سا پانی کم ہونے لگے ساتھ ہی میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ڈیٹ چمچ اور آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں جب پانی ڈالوں گی تو پانی میں پھر میں ٹیسٹ کر کے پھر نمک کو ایڈجسٹ کر لوں گی ٹھیک ہے اس لئے میں نے بھی تھوڑا کم ہی رکھ ہے کہ یہ نمک تیز ہو جائے اب میں اس میں ڈالوں گی جناب پانی اور آپ سوچوں گے کہ پانی میں نے ایسے بے حساب کیسے ڈال دیا ہے تو جناب ایسا ہے کہ پانی کا ایک راز ہے جو میں آپ کو آپ میرے ساتھ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ میں نے ڈھک کے پانی کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا دیکھیں پانی میں اچھا سا خدہ لگ گیا ہے وائل آ رہا ہے اور اب میں اس میں یہ چاول اور ڈال وہ میں اس میں ڈال دوں گی اس پانی میں اب پانی کی پہمائش آپ نے کیسے کرنی تھی دیکھیں وہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب چاول ناپتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کتنا ہم نے چاول لیا تھا اس میں کتنا پانی ڈالے گا تو جیسے ویسے تو اندازہ کر لیتے ہیں کہ ایک گلاس چاول ہیں تو دو گلاس پانی ڈالے گا برابر کا اور اگر سوک زیادہ کر لیے ہیں تو پانی کی مدہ تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں لیکن اس میں ایسے ہے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ بھول جائیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا پور ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالی نے ہمیں دے رکھیں کہ ایک انچ کے برابر ہوتا ہے آپ اپنی انگلی سے ایک پور یہ میر کر لیں کہ چاول لیول کر کے کہ ایک انچ اوپر ہو پانی تو یہ بلکل اچھا حساب ہوتا ہے آپ کے چاول جتنے بھی ہوں تو ایک انچ پانی کی سطح چاولوں سے اوپر ہوگی تو آپ کے چاول بلکل پرفیکٹ بنے گے کوئی بھی اس میں مستیک نہیں ہوگی کہ پانی کم رہ گیا پانی زیادہ رہ گیا دیکھیں اب ہم اس کو ڈھگ دیں گے اور چاولوں کو بانت پکائیں گے جب تک یہ چاول ایک کنی رہ جائے گا چلیں دیکھتے ہیں چاولوں کو یہ دیکھیں ما شاہ اللہ اب چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں پانی تقریباً خوشک ہو گیا تھوڑا بہت رہ گیا یہ دیکھیں چاولوں کو میں دھم دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں زیادہ کچھے تو نہیں ہیں چاول یہ دیکھیں الگ الگ چاول ہیں یہ میں نے ایک دفعہ اس میں چمہ چلا لیا اور ہم میں چاول چیک کر رہی ہوں کہ یہ گل گئے ہیں یہ دیکھیں ایک کنی چاول رہ گیا ہے اور باقی تقریباً چاول گیا ہے تو اب ہم اس کو لگا دیں گے دم کیونکہ اس میں تھوڑا پانی ہے تو میں نے خوش رومال کا دم لگایا ہے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کے دم پر رکھا ہے اور پانچ منٹ بعد پھر ہم انشاءاللہ چاولوں کو چیک کریں گے کہ کتنے گل گئے ہیں اور اگر ایسے بھی ہو کہ پانچ منٹ بعد اگر چاول نہ گلے ہوں تو آپ ایک سے دو منٹ کے لیے انہیں پھر سے چھوڑ سکتے ہیں سائیڈ سے تھوڑا سا چیک کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو یہ پر فیکٹ گل گئے ہوں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اگر کوئی ایسا سینسر ہوتا جو آپ لوگوں تک خوشبو بھی پہنچا سکتا تو ضرور ہم آپ تک اس کی خوشبو پہنچاتے ہیں یہ دیکھیں کیسے دانا دانا لیدہ ہے بلکل بھی نہیں جوڑی یہ دیکھیں ایک ایک دانا چاول اور ڈال الگ الگ ہیں جوڑ نہیں گئے پانی کا اندازہ بلکل ٹھیک رہا ہے یہ بیس طریقہ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کہ اگر کبھی آپ غلطی سے بھول جائیں مئیر کرتے ہوئے کہ پانی زیادہ ڈل گیا ہے یا کتنا ہے تو پہس طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے انگلی کے پورسے سے مئیر کریں کہ ایک انچ لیول اوپر پانی ہے تو آپ کے چاول کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار تھے اور بچوں کو بہت اچھے لگے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ